بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیوی برس خوابوں کی تعبیر کے آپ کے فیبرٹ چینل ڈریم انفو سے میں ہوں پروفیسر شبیل احمد ہمارا آج کا ٹوپک ہے خواب میں قبر کا دیکھنا اگر کسی بھائی بہن نے خواب میں قبر دیکھی ہے تو یاد رکھیے کہ اکیلی قبر کو دیکھنا قید خانا یعنی گرفتار ہونا اور کسی جرم میں سزا پانا ہے اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے کوئی قبر کھو دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے ہاتھوں سے کوئی ایسا کام کرے گا جس کی وجہ سے یہ کسی غم دکھ تکلیف مصیبت یا پریشانی میں مبتلا ہوگا یا خواب دیکھنے والا اپنی گندی حرکتوں کی وجہ سے اپنے غلط کاموں کی وجہ سے اپنا بزنس اپنی زندگی اپنی خاندانی زندگی سب کچھ کو برباد کر بیٹھے گا خواب میں اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے قبر کی جگہ پر اپنے لیے کوئی گھر بنایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خواب دیکھنے والے کے ارد گرد قریب کسی عزیز دوست کسی رشتہ دار کی ڈیتھ ہوگی اور یہ اس کو قبر میں اپنے ہاتھوں سے اتارے گا بعض اوقات خواب کے اندر قبر کو دیکھنے کا مطلب حالات کا مشکل ہو جانا معاملات میں پریشانی کا سامنا کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے حکموں کو آپ نے توڑ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے جو احکامات حاب پر نافذ کیے تھے آپ ان سے چونکہ جی چُرہ رہے ہیں تو خواب کے اندر قبر کو دیکھنے کا مطلب اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کرنا ہے اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے قبر دیکھی ہے یا اس کو اٹھا کر قبر میں کھڑا کر دیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی مصیبت میں مبتلا ہوگا اگر کوئی دیکھے کہ اس کو قبر میں ڈالا گیا اور اس پر مٹی ڈال دی گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خواب دیکھنے والا دینی آحکامات پر عمل نہیں کر رہا اس وجہ سے نقصان اٹھائے گا بعض اوقات خواب کے اندر کسی کو قبر میں لٹا دینا اور اس پر مٹی ڈالنا اس کا مطلب بغیر توبہ کے دنیا سے چلے جانا ہے اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے اپنے یا کسی دوسری کو دیکھا ہے کہ اس کو قبر میں رکھ دیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے اگر خود کو دیکھا ہے تو اسے قید ہوگی اور اگر کسی دوسرے کو قبر میں رکھا گیا ہے تو اس شخص کو جیل ہو جائے گی اسی طرح بعض اوقات خواب میں قبر دیکھنا یا قبر کے اندر دوبارہ سے موت کا آ جانا قید خانے میں ہی مرنا ہے اگر کوئی دیکھے کہ اس کے گھر کی چھت پر قبر کھو دی گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خواب دیکھنے والا ایک طویل زندگی گزارے گا اگر کوئی دیکھے کہ وہ کسی قبر پر کھڑا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ گناہوں پر قائم ہوگا یعنی گناہوں پر زندگی گزارے گا جھوٹ بولے گا دھوکہ دے گا فراد کرے گا خواب کے اندر اگر کسی نے دیکھا کہ وہ خود قبر میں ہے اور اس سے سوالات کے لیے منکر اور نکیر آ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کے لیے آپ کو عدالت کا سامنا کرنا پڑے گا یا پھر آپ سے کوئی طاقتور آدمی حساب مانگے گا یا آپ جو جوب کرتے ہیں اس میں مالی معاملات میں آپ الج جائیں گے اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے منکر نکیر کو غلط جواب دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خواب دیکھنے والا عذاب کو سہے گا یا خواب دیکھنے والے پر حکمرانوں کی طرف سے آپ کے افسرانے بالا کی طرف سے آپ کے سینئرز کی طرف سے آپ کی گھر کے فیملی کے بڑوں کی طرف سے آپ کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا جائے گا اور اگر دیکھیں کہ آپ سے جو سوال کیے گئے وہ بہت آسان تھے آپ نے بڑی آسانی اور سہولت کے ساتھ ان سوالوں کے جوابات دے دیئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے زندگی عیش آرام خوشی کے ساتھ گزرے گی اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کو قبر سے نکال کر پھانسی دے دی گئی ہے اور پھر دوبارہ قبر میں رکھا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خواب دیکھنے والا اگر کوئی بزنس اور کاروبار کرتا ہے تو اللہ تعالی اس میں اس کو بے انتہا ترقی عطا فرمائے گا اگر خواب دیکھنے والا جواب کرتا ہے اللہ تعالی آپ کی سیلری اور آپ کے ڈیزینیشن میں اضافہ فرمائے گا آپ کی تنخواب بڑھے گی آپ بہت زیادہ ترقی کریں گے خواب کے اندر اگر کوئی دیکھے کہ اس کو قبر سے نکال کر پھانسی دی گئی اور دوبارہ قبر میں رکھا گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو نیک نامی اور شہرت ملے گی لوگ آپ کی بات کو تسلیم کریں گے اللہ تعالی آپ کو دانائی حکمت علم عطا فرمائے گا اور آپ لوگوں کے درمیان محبت امن سکون پیار کے فیصلے کریں گے خواب کے اندر اگر کسی بزنس مین نے دیکھا ہے کہ اس کو قبر سے نکال کر پھانسی دی گئی اور دوبارہ قبر میں لٹا دیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خواب دیکھنے والا اور بزنس میں اضافہ کرے گا اس کا بزنس اس کے ملک سے نکل کر دوسرے ملکوں میں پھیل جائے گا کسی طرح اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کو قبر سے نکال کر پھانسی دی گئی اور دوبارہ قبر میں لٹایا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو کاروبار بھی کرتا ہے اس میں مزید اضافہ کرے گا یا اسی جنس اسی پروڈکٹ کے ساتھ ملتی جلتی کوئی اور پروڈکٹ بھی اپنے بزنس میں انٹر کرے گا بعض اوقات خواب میں پھانسی کے بعد قبر میں دوبارہ لٹائے جانے کا مطلب غلطی نہ کرنا مغالتے سے بچنا ہوتا ہے اسی طرح اگر کسی بھائی بہن نے خواب کے اندر دیکھا کہ وہ زندہ تھا اور اس کو قبر میں اتار دیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں چینج لے کر آئے گا یا پھر خدا نخواستہ آپ کے کسی قریبی شخص کی موت ہوگی یا پھر آپ کسی سوگ کے جذبات میں زندگی گزاریں گے خواب میں کسی کھلی ہوئی قبر کو دیکھنا اس بات کی نشاندہ ہی ہے کہ آپ پریشان ہیں یا خطرہ آپ کی طرف بڑھ رہا ہے خواب کے اندر اگر کسی شادی شدہ عورت نے قبر دیکھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ذہنی طور پر کسی دباؤ کا شکار ہیں آپ کوئی خوف محسوس کر رہی ہیں کسی کام کو کرنے میں ہچکچاہٹ سے پیش آ رہی ہیں یہ اس بات کی بھی نمائندگی ہے کہ آپ کے ذہن میں کچھ ایسا چل رہا ہے جو کہ پریکٹیکلی پوسیبل نہیں ہے خواب میں قبرستان دیکھنے کا مطلب کسی جادوگر کی طرف سے آپ کی زندگی کو نقصان پہنچانا ہے خواب میں کھلی ہوئی قبریں دیکھنے کا مطلب آنے والی زندگی کے خطرات پریشانیاں اور الجنے ہیں اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے کوئی ایسی قبر دیکھی ہے جس کو کھڑکی یا دروازہ لگا ہوا ہے اور اس کا جب دل چاہتا ہے اس دروازے سے قبر میں چلا جاتا ہے اور جب دل چاہتا ہے قبر سے باہر آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے گا آپ کوئی نیا گھر تعمیر کریں گے یا آپ کوئی نیا بزنس سٹارٹ کریں گے جس میں اللہ تعالیٰ آپ کو خوب ترقی نعمت آسانی آسائش اور سہولت کی زندگی سے نوازے گا خواب میں قبر کے اندر گرنا یا خط گزرتے ہوئے گڑھا دیکھنا جو قبر جیسا ہو اس میں گر جانا دھوکے میں پھسنا جھوٹ فریم میں آ جانا لوگوں سے نقصان اٹھانا ہے خواب کے اندر قبر کے اندر سراخ دیکھنا کسی کی ٹو میں رہنا کسی کی باتوں کی تلاش میں رہنا کسی کی غیبت کرنا ہے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی آپ کے خواب کو آپ کے لئے نیک تعبیر بنائے ڈرین انفو سے شبیر احمد کو اجازت دیجئے پھر حاضر ہوں گے کسی نئے خواب کی تعبیر کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ